اسلام علیکم اٹھائیس نومبر کی کال لے کر آپ کے ساتھ ہوں اور سمیں پہلے پریسائیس لیول ٹیبل کو دیکھ لیجئے اپ ڈیٹڈ ہے یہ اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں اگر میں لازد دو ہفتے دیکھوں تو مجھے بلس کی افرڈ نظر آتی ہیں گو کہ وہ جو سپلائی زون تھا فورٹی تھاوزن ون فورٹی تھری سیونڈی سیونڈ والا اس کے اوپر ٹریڈ نہیں کر سکے مگر میں نے جس طرح ریپ اپ میں بتایا کہ وہ نیچے بھی کو خاص مارکٹ نہیں آئی تو بلس کی ایکزیسٹنس اور ڈیسپیریشن مارکٹ میں نظر آتی ہے پولیٹیکل انگریسٹ کو بھی اگنور کیا بہت سارے مسئلوں کو اگنور کرتی بھی مارکٹ چلی والیومز کم ہو گئے اچھا اب جب میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مارکٹ کو کچھ شکوک برخرار ہیں اور وہ ان میں سے ایک تو شاید اس ہفتے ختم ہو جائے جو پولیٹیکل انگریسٹ کا ہے کہ وہ درنا ورنا اپنے اختتام کو پہنچے دوسرے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسٹیٹ بینک کی پولیسی پہ بھی مارکٹ کچھ بہت زیادہ خوش نہیں ہے اور وہ بھی ایک ریزن ہے جس سے مارکٹ جو ایکنومک سلو ڈاؤن ہے مارکٹ میں وہ بھی مارکٹ میں بہت زیادہ اثر انداز ہو رہا ہے میں ٹریڈرز کو ریکمنٹ کروں گا کہ اس وقت رینج باؤنڈ ایکٹیویٹی چل رہی ہے اور مارکٹ ڈائریکشن لینے کے لیے بہتاب نظر آ رہی ہے زیادہ چاند سے سے اسی بات کیا ہے کہ مارکٹ اوپر کی جانب جائے گی مگر ہم اپنے رس مینجمنٹ کو اگنور نہیں کر سکتے اگر تیزی کرنی ہے تو فورٹی تری تاؤزن ہنڈین سکسٹین ہنڈین ٹونڈی سکس کے اوپر کیجئے پھر آپ سیف ہیں پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر صرف اگر میں کہوں کہ بارکٹ یہاں سے تیز ہو جائے گی تو یہ غلط ہوگا کیونکہ مارکٹ کو اس کے اوپر اس لیول کے اوپر جا کے جو ٹرگر ہے اور جو میجر سپلائی زون ثابت ہوا ہے پچھلے دو ہفتوں میں فورٹی تری تاؤزن ایک سو سولہ ایک سو چھبیس سپلائی زون اگر توڑ دے مارکٹ تو پھر مارکٹ میں بڑی تیزی ہے جبکہ اگر مارکٹ نیچے جاتی ہے ایٹ ففٹی سکس کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو مارکٹ میں انٹری لینی نہیں چاہیے شورٹ ٹرم ٹریڈرز کو ایکیومیلیشن والے انٹری لے سکتے ہیں اگر مارکٹ نیچے بھی آئے اور مارکٹ میں جو اچھی ایکیومیلیشن کی اوپرشنیٹی بنے گی وہ بھی بیک فوٹ پہ جا کے تھوڑا تھوڑا کر کے وہ ایک سپورٹنگ رینج ہے 42,757 سے لے کے 650 تک یہ ایریہ نہیں ٹوٹنا چاہیے یہ ٹوٹ گیا تو پھر مارکٹ مندی کرے گی جن لوگوں نے ایکیومیلیشن کرنی ہے پھر وہ اس مندی میں ٹارگیڈڈ انٹریز کر سکتے ہیں اچھا جناب تو جس طرح میں نے بتایا آپ کو کہ ایکیومیلیشن لوور لیول پہ سپلیٹ بائنگ میں ہوگی ٹھیک ہے اور جو ایکیومیلیشن بھی کر رہا ہے وہ 43,116 اور 126 لیول ٹوٹنے پہ اپنی جو مال وہ خرید نہیں پایا ہے وہ مال وہ خرید سکتا ہے ایکسپوزر پہ جا کے مزید مال بھی لے سکتا ہے کیونکہ اس کے اوپر مارکٹ میں ایک اچھی تیزی دیکھنے میں آ سکتی ہے تو اگر آپ کنکلوڈ کریں اس کال کو جو میں نے بھی آپ سے ڈسکرس کی ہے کہ کمو بیش پچھلے جو ہفتہ گزرا ہے اس پورے ہفتے میں میں یہی بات کرتا رہا ہوں تو لہٰذا کوئی تبدیل ہی نہیں آئی ہے شورٹ ٹرم ٹریٹر کو میں نے ایک option دیا ہے کہ تیزی کریں 43,116 کے اوپر اور اگر آپ کو سائن دیکھنے ہیں کہ جی مارکٹ میں کہاں پر بھیتری بھی آ رہی ہے تو یہ جو 42,942,936 کا لیول ہے اس کے اوپر بھی اگر مارکٹ سروائیف کرے تو شورٹ ٹرم ٹریڈر ڈیرنگ انٹری لے سکتا ہے اسٹیبلش تو وہ 43,116,126 کے اوپر ہوگی ٹھیک ہے جی تو یہ صورتحال ہے اب باقی جو پولٹیکل یا اکنومک ٹریگرز ہیں ان کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا وہ کس طرف ٹریگر ہوتے ہیں جہاں بھی ٹریگر ہوں گے اس کے حساب سے پھر مارکٹ اپنی ڈائریکشن لے گی اچھا جناب اب چلتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف your فیڈبیک میٹرز اسلام علیکم آغاز کرتے ہیں اپنی پہلے کمنٹ سے لیاقت گندل صاحب کا کمنٹ ہے what an optimism great analysis is i endorse your point of view on politics and stop بہت شکریہ علیہ صاحب کوشش کرتا ہوں جدنی اللہ تعالی نے سمجھ دی ہے اس کو بروکار لاکہ آپ لوگوں سے شیئر کر سکوں شاہ صاحب کہتے ہیں thank you very much for such a comprehensive reply on isl very 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 informative segment your feedback matters جی سر یقیناً اس میں کافی time لگتا ہے مگر بہرحال اس کو مجالی رکھے ہوئے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کی طرف سے اس کو بہت پسند کیا جا رہا ہے حسین عباس کہتے ہیں اسلام علیکم may allah bless you for your great efforts can you please analyze will avion will it hit 84-85 considering momentum and market situation situation اچھا avion کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ 84 روپے اور 85 روپے تک hit کرے گا اچھا جی دیکھ لیتے ہیں avion کو ویسے تو avion اچھا ہے اور کیونکہ market تھوڑی perform نہیں کر پا رہی ہے اس لیے یہ مشکل وقت نظر آ رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر avion نے 82 پہ closing دے دی نا ایک بار 82 کے اوپر closing دے دی تو 84-85 کوئی بڑی بات نہیں ہے اس سے زیادہ perform کر دے گا یہ ضروری ہے کہ 82 کے اوپر یہ closing دے رکے وہاں stockish ہے آج کا نالے سے تو بہت ہی bold and wonderful تھا اللہ آپ کو اور ترقیدے اور صحت اور تندرستی عطا کرے آمین عبداللہ عبر صاحب کہتے ہیں پھر ماشاءاللہ your analysis is awesome thank you عبداللہ عثمان کہتے ہیں awesome analysis as always kindly comment on meta یہ comment on meta کا کیا مطلب ہے میں سمجھا نہیں آپ تفصیل سے مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ اس بات کا کیا مطلب ہے میٹا کا مطلب میٹا 5 ہے میٹا stock ہے کیا آپ میٹا کے بارے میں کیا جاننا چاہ رہے ہیں یہ مجھے ضرور بتائیے stockishik صاحب بہت دن کے بعد دیکھنے میں آئے ان کا کمنٹ کافی عرصے کے بعد دیکھنے کو ملا ہے یودر سی وی صاحب کہتے ہیں excellent video اللہ bless you and your family آمین سر بہت شکریہ عدیل عصاق کہتے ہیں میں اللہ bless you thank you for your time so nice of you بہت شکریہ سر سلطان محمود فرماتے ہیں اسلام علیکم hope you are fine what your view at BOP یا دیکھو BOP for a year BOP کو نا ہم نے buy call دیا ہوا ہے اس کو accumulate کرنے کو کہا تھا اور یہ BOP جس جگہ پہ موجود ہے اگر آپ تو hold کر سکتے ہیں تو آپ یہاں buy کریں ابھی state bank کی جو policy آئی ہے تو مجھے نہیں پتا banking میں اس کا کتنا negative عمل آئے گا ورنہ میں تو اس کو اگر technically policy سے پہلے دیکھوں تو پانچ روپے دس پیسے کے نیچے نہیں دیکھ رہا مگر یہ جو policy آئی ہے تو اس سے کوئی sharp loads بن سکتے ہیں بارال BOP چاہے ابھی لے لیں یا نیچے اگر گرے تب اور لیں دونوں صورتوں میں لے کے آپ hold کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد فرمان اقبال صاحب کہتے ہیں خالص صاحب آج 24 نومبر ہے اور سمنٹ سیکٹر میں تھوڑی موومنٹ ہوئی ہے یہ چھوٹی موٹی موومنٹ کی کیا فکر کرتے ہو یہ مارکٹ ہے یہ ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ مطلب اسپیسیفکلی کو خاص وقت پہ ہی پورا چلے گی بائیس ہیل ہوتی رہتی ہے اگر میں سمنٹ سیکٹر کو دیکھوں آپ چوبیس تاریخ کا کہہ رہے ہو پچیس کی بات کرو میں تو پچیس کو سمنٹ سیکٹر جو ہے پورے کا پورا جو ہے مندی میں تھا سارے کا سارا دو تین چار چار سمنٹ سیکٹر کے سٹاک کہتے تھے جن میں کچھ والیوم تھا مگر تھے سو مندی میں صرف ایک کوہارٹ سمنٹ بیسٹ وے سمنٹ اور غریب وال سمنٹ یہ پوزیٹیو بند ہوئے تھے ان کی جا کے والیومز دیکھ لیں تو میرا نہیں خیال ابھی سمنٹ سیکٹر کو خط پرفارم کر رہا ہے اچھا اس کے بعد کمنٹ ہے میری ڈیسوزاگا وہ کہتی ہیں یور ویڈیو وز وری انفرمیٹیو اور ایجوکیٹیو تینکیو میری آتف صاحب کہتے ہیں خالد صاحب گریٹ ورک آپ کے لیول ایجی پی کے لیول بتائیں اچھا ایجی پی لکھا ہے یار وہ جب اس ٹاک کو انڈیکیٹ کیا کرو نا تو کیپیٹل لیٹر یوز کیا کرو تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ صحیح سمجھ میں آتا ہے ورنہ سمجھ میں آتا ہے کوئی اردو رومن اردو لکھنے کی کوشش کی ہے یار لیول بتانے کا مطلب تو یہ ہے کہ اس پر ٹائم لگانا پڑے گا اس کو انیالیسس کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو میں اس کی اوورال situation جو at a glance مجھے چارٹ دیکھ کے محسوس ہو رہی ہے وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو ایجی پی اس وقت مندی کا شکھار ہے ایجی پی 73 روپیز 50 پیسہ سے لے کر 69 روپیز 35 پیسہ اس کے بیچ میں سپورٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا تو اگر اس کے بیچ میں یہ سپورٹ ڈھونڈتا ہے تو پھر یہاں سے یہ اوپر چلنا شروع ہو جائے گا اگر بائنگ کی بات کرتے ہیں تو اس ایریا میں بائنگ بنتی ہے مگر اگر آپ کو یہ سٹاک دس ہزار لینا ہے تو آپ کو پانچ سے چھ ہزار لینا چاہیے کیونکہ کوئی انفورسین سیچویشن کے لیے تین چار ہزار آپ نیچے لے سکتے ہیں ایسے مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ 69 کے نیچے جائے گا مگر بارال میرے لگنے سے کچھ نہیں ہوتا مارکٹ کے ساتھ چلنا پڑتا ہے اس کے بعد اسلام لرننگ صاحب انہوں نے تعریف کی ہے بہت شکریہ جناب شکریہ آدھا کیا انہوں نے راو اخیل صاحب اللہ تعالی آپ کو آپ کی فیملی کو صحت والی لمبی عمر عطا کریں ایناریل کا بتا دیں صرف دنیا میں بڑے اچھے شیئر ہیں ریفائنری آج کل والیٹائل ہے پریشانی میں اب صرف ایناریل کو دیکھ لو اگر میں تو ایناریل ایک دو تین چار پانچ چھ ساتھ آٹ آٹھ مہینوں سے ایک رینج باؤنڈ موف دکھا رہی ہے اگر بارال اس کی رینج بھی ایسی ہوتی ہے کہ رائیڈ اچھی مل جاتی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے سر جی ابھی تو اس میں تھوڑا پریشر ہے اور اگر دو سو دس اور دو سو آٹھ اس ایریا کو سپورٹ کرے تو کچھ بائنگ بنتی ہے مگر بارال یہ میں اس کو شورٹ ترم اور سوئنگ ٹریڈ میں یوز کروں گا میں ہولنگ ہولنگ کے لئے کوئی بائن نہیں کروں گا ٹھیک ہے مجھے اس کے فرنمنٹلز پہ ڈاؤٹ ہے اور یہ جو پورا سیکٹر ہے ریفائنری کا یہ نیوز بیس ہو گیا ہے کیونکہ ابھی سعودی عرب سے کوئی انویسمنٹ بھی آنی ہے ریفائنری میں اور ریفائنری پولیسی کا بھی کچھ اشو تھا تو ویسے تو میں اس کو اتنا ریفائنری سیکٹر کو اتنا ریکمینڈ نہیں کر رہا مگر آپ نے چکے پوچھا ہے تو اگر تو یہ دو سو دس کو آنر کرتا ہے تو شاید تھوڑی بہت ایکٹیویٹی ہو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ کہاں سے اس میں تیزی بنے گی تو بھائی وہ تو دو سو پچیس کی اوپر جا کے بنے گی اور ابھی یہ دو سو تیرہ پہ کھڑا ہے ٹھیک ہے ٹی وی ورلڈ ایک سٹاک ہے ڈی ایف ایم دیوان فارغ موٹر یہ کیسا سٹاک ہے سر جی دیوان گروپ کے جتنے بھی سٹاک ہیں آپ نے ڈی ایف ایم لگا یہ ڈی ایف ایم ایل ہے دیوان فارغ موٹر لیمٹیڈ اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ بے شک چار روپے سے گیارہ روپے آ گیا اس کے باوجود بھی اور ابھی بھی یہ اور اوپر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے نا مگر میں یہ سٹاک ریکمینڈ اس لیے نہیں کرتا کہ ایسے سٹاک ان کو ریکمینڈ کیے جاتے ہیں جن کو مارکٹ سے exit لینا آتا ہو کیونکہ ہم ایسے سٹاک کو صرف ڈیلی ٹریڈ میں ریکمینڈ کرتے ہیں اور اگر یہ اوپر جا رہا ہو تو ہم اس ٹاپ لاؤس ٹریل کر کے ساتھ چلتے ہیں مگر اس کو رکھ کے نہیں بیٹھ سکتے ہیں اگر آپ نے گیارہ روپے پہ اس کو بائے کیا اور یہ نیچے آیا آپ نے نہیں بیچانا ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو تو پھر اس کو فریم کرا کے ڈرائنگ روم میں لگانا پڑے گا یہ میں آپ کو بتا دوں یہ ان لوگوں کی ہسٹری ایسی ہے یہ دوہدار اکیس جولائی میں یہ سولہ اولہ روپے کا ہائی بھی مار چکا ہے پندرہ تاڑے پندرہ تولہ کا اور جنوری دوہزار انیس میں یہ اکیس روپے بھی کر چکا ہے اس سے پہلے یہ اٹھاون روپے ستہتی پیسے کا ہائی دوہزار سترہ میں مار چکا ہے تو جناب اس کے ہائی تو بہت ہیں اور نکلنے کی طاقت کس میں ہے یہ دیکھنا ہے اگر نکلنے کی طاقت آپ میں ہے تو پھر آپ انٹری لیں ٹھیک ہے نا کیونکہ اس وقت جو اس کی پوزیشن نظر آ رہی ہے بہت تیزی میں ہے اور اس کا امیڈیٹ ٹارگیٹ بارہ روپے چھتیس پیسے ہے اگر بارہ روپے چھتیس پیسے کہ اوپر یہ اور ٹریٹ کرتا ہے تو پھر این ممکن ہے کہ یہ بارہ اسی تک بھی جائے مگر جس وقت بارہ اسی کی طرف جا رہا ہو تو اس ٹاپ لاث بارہ چھتیس پہ ہونا چاہیے اس قسم کی ٹریڈنگ آپ کو آتی ہے تو ٹھیک ہے انٹری لیں ورنہ نہیں لیں یہ تو تھا دیوان فاروق موٹرز کا اچھا امان میمن کہتے ہیں خالد بھائی آپ کیسے ہیں آپ کی طبیت کیسی ہے ایوین شورٹ ٹرم کے لئے بائے کر سکتے ہیں کیا یار ابھی ایوین کے بارے میں بتایا ہے شورٹ ٹرم کے لئے بائے کرنا ہے تو بیاسی توڑے تو بائے کرو جب بیاسی توڑ کے اوپر جاتا ہے بائے کرو انشاءاللہ تعالی ایک ہی دن میں آپ کو پروفٹ بھی دے دے گا اور اگر آپ کو لے کر رکھنا ہے تو پھر اس کو یہاں سے لے کر اٹھتر روپے پچاس پیسے تک ایکیو میلیٹ کرو ویسے تو پتہ نہیں اٹھتر پچاس تک آئے نہیں آئے مگر اندازاً یہ ذہن میں رکھ کے بائے کرو کہ اٹھتر پچاس تک بائے کروں گا کیونکہ یہ اگر نیچے آتا بھی ہے تو واپس اس نے اوپر آنا ہے مگر تیزی اس میں بیاسی کے اوپر ہی شروع ہوگی اس کے بعد ہے آخری کمنڈ میری کا دوبارہ میں اعتقدر سائیکلون نے مختلف کیا ہے اللہ کہیں کہ یہ معاملات سارے بہتر میں ہوں اور انشاءاللہ تعالی ہوں گے اور بہرحال دیکھتے ہیں میں تو ایکسپیٹ کر رہا ہوں کہ اس ویکنڈ میں بہت سارے فیصلے ہو جائیں گے اچھا ایک اور صاحب ہے ماجد خالق تاب اسلام علیکم بھائی آپ پرفیکٹ انڈیکس ڈیٹا ہے انڈیکس ابھی سیتالیس ہزار ہے اڑتالیس ہزار انڈیکس ڈیٹا اون ڈیٹا ہے یار ان کا تو کمنڈ نہیں سمجھا رہا مجھے سیتالیس ہزار اڑتالیس ہزار کب لگتی ہے مارکٹ ڈیٹا ہے ڈیٹا ہے ایک یہ کمنٹ آیا ہے میرے خیال میں یہ کسی نے سمجھ نہیں آیا مجھے کیا کمنٹ آئی ہے اچھا یہ اچھا ٹھیک ہے یہ سپیہم کمنٹ ہے چھوڑ دیں اس کو تو بس یہی کمنٹ ہے آج کے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے جس طرح آپ کو سمجھایا ہے ان کالوں کو فالو کریں گے اور کامیاب رہیں گے آپ کے سامنے آخری سلائیڈ موجود ہے جس میں میں اپنے فورت کارٹر پورٹ فولیو کا ذکر کر رہا ہوں اس میں یہ کہ سٹاک ہمارا سترہ پوائنٹ فائیف زیرو پرفارمنس دے چکا ہم اس سے نکل گئے اب ہم اس کو دوبارہ پھر بائے کریں گے اور بائنگ کی پرائیز بھی دے دی ہے بہرحال اور بہت سارے سٹاکس ابھی ایسے ہیں جو یقیناً اسٹل آہ بائنگ رینجز میں موجود ہیں تو جو بھی فورت کارٹر میں انٹریسٹڈ ہو دیے گئے نمبر زیرو تھری فور فائیف سکس پن نائن زیرو ڈبل فور ثری بر رابطہ کریں بہت شکریہ اللہ حافظ